آج جو ان کا سٹیٹمنٹ بھی ہے نا وہ فورنزک کے حوالے سے وہ سنوا دیں تو شعب صاحب سے اس کے اوپر جواب لیتے ہیں دکھائی گا جی اور میں اس لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آج مخاطف کرنا چاہتا دیکھیں سر آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے آج پاکستان پر چار چیزیں چیف جسٹس صاحب آپ کو دیکھنی پڑیں گے اب واضح ہو گیا کہ دو شوٹر ہیں کیونکہ وہ فورنزکس میں نکلایا ہے تو اس کا مطلب جو انہوں نے کہا تھا ایک ہی آدمی رہی اور دینی انتظام پسند وہ ختم ہوگی بات نمبر ٹو آزم سواتی اس کے اوپر پوری تحقیقات ہو اور نمبر تین جو عرشت شریف سے ہوا اور اب واضح ہو گیا ہے کہ یہ ایک پلان کر کے تشدد کیا اس کے اوپر شعب صاحب پہلے اسی کے اوپر بتا دیں آرمی چیف والی ایشو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات ایک سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اوپر ان کے کافلے کے اوپر اٹیک ہوا اپرائیو کے میں یہ تک پاکستان کے وزیر اعظم تھے وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور اس وقت پاپولر لیڈر ہیں اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے خدا نہ خاصتہ یہ اٹیک کسی پہ بھی ہو سکتا تھا کسی پلٹیکل ہیڈ پہ ہو سکتا تھا یہ ساری سیاسی جماعتوں کو اس موضوع کو مزاق نہیں بنانا چاہیے بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے دیکھیں ہماری پولٹیکس پہلے ہی اتنی پولرائز ہو چکی ہے اس پولرائز سوسائٹی میں دیکھیں گولیاں لگیں چھرے لگے ایک بندہ وہاں شہید ہوا کئی لوگ وہاں زخمی ہوئے عمران خان صاحب اس میں زخمی ہوئے بھائی ایک گولی لگی چار گولیاں لگیں تین گولیاں لگیں چھرے لگے یہ تو میڈیکل کی بات ہے نا آ جائے گا نا ریزرٹ اور اللہ نہ کرے افرہ تفریقی عالم میں بندے کو ہوش کہاں ہوتا ہے یہ سیچویشن کیسی ہوتی ہے آپ بینظیر بھٹو کا مرڈر آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کا کیسے ہوا دھماکہ بھی ہوا اس کے ساتھ گولیاں بھی چلیں اور اس کے بعد جو دو قسم کی متضاد باتیں آئیں کہ جی وہ اوپر نہ نکلتیں تو اس سے ان کا ڈیتھ ہوئی وہ جو سر باہر نکالا اور اس سے کہتے ہیں کہ وہ لگ گیا دھماکہ ہو گیا اس دوران تو وہ اس سے اتنا زور سے لگا یہ سیکیورٹی والے سارے یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ گاڑی سے باہر نہ آتی اور آج تک ان کی قاتل نہیں پکڑے گئے دیکھیں خدا نہ خاص تھا دیکھیں گولی کی کوئی آنکھ تو ہوتی نہیں ہے کس کو لگنا ہے کس کو نہیں لگنا جب رینڈم گولیاں چلتی ہیں جب رینڈم اس طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں شایب صاحب میں عمران کے حملے کے معاملے میں تشویش کا بھی شکار ہوں میں لیکن چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر پوری قوم اور ہماری لیڈرشپ سیکیورٹی کے دارے سنجید کی سے تحقیقات بھی کریں لیکن جو میسج آ رہا ہے نا پی ٹی آئی اور عمران کی جانب سے اس میں کلیریٹی رہنی چاہیے تھی یہ جو گولیوں والا ایشو ہے نا اس کے اوپر شوکت خانم کی رپورٹ ہے کہ فور فرگمنٹس آف تی بلٹ آپ لوگوں کو سارا دن مقدمات دیل کرتے ہیں آپ دو انڈرسٹینڈ کے فرگمنٹس آف تی بلٹ کیا ہوتے ہیں عمران کو نائن ایم ایم کی گولی لگی ہے ابھی تک مجھے معلوم نہیں ہے یہ کہ فورٹی سیون کی لگی ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے یہ چھرے کہہ رہے ہیں تو چھرے اس میں نہ نائن ایم ایم میں ہوتے ہیں نہ کہ فورٹی سیون میں ہوتے ہیں تو وہ نیڈ ایک کلیریٹی آن دس ایشو یہ فارمر پرائم نیسٹر پاکستان کا جس کا مرضی ان کا اختلاف ہوگا دونوں کا یہ نون کے ہیں وہ بی بلٹ پارٹی کے ہیں لیکن ایم 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 پرائم نیسٹر ہیڈ آف ایپ بلٹیکل پارٹی اس میں کلیریٹی ہونی چاہیے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیا چاہیے یا گورمنٹ آفیشلز کو کیا چاہیے وہ سپیشلسٹ فورنزک کے ایکسپرٹ یا ایک سپیشلسٹ ڈاکٹر یا اس کے ساتھ ایک وکیل جو سمجھ کے ان چیزوں کو بیٹھ کے بات کرے کس نے دینے ہے یہ تو صوبہی سطح پہ ہونا تھا صوبہی سطح پہ ہونا چاہیے تھا میں وہی کہہ رہا ہوں صوبہ کو کون روک رہے اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ صوبہ میں جب انہوں نے طاقتور لوگوں کا نام دیا تو آپ کا آئی جی پنجاب آ کر سپریم کورٹ کا کہہ رہا ہے جی چیف منسر صاحب نے مجھے روکا ہوا ہے میں ایف آئی آر نہیں دے رہا یہ اس کے پارٹ پہ مس کنڈکٹ ہے سر اس نے ایف آئی آر سے روکا ہوگا مان لیتے ہیں کہ طاقتور لوگوں نے کہا ہوگا کہ وہ آرمی کافزر رہا ہے میڈیکل کرانے سے کون روکا ہے کرانا چاہیے تھا لیکن میڈیکل کون کراتا ہے سر آپ کہتے ہیں کرانا چاہیے تھا مطلب کیوں نہیں کروایا یا میڈیکل کون کراتا ہے جب دیکھیں ایون ملزم بھی ہو یہاں تو مدعی ہیں نا ملزم بھی ہو نا اس کا علاج اپنی ثواب دید پہ ہوتا ہے ایک بندے کی جب کیفیت ایسی ہو وہ جہاں تسلی اس کو ہوتی ہے ایک بندے کے اوپر خاتلہ نہ حملہ ہوا اس بات کا بھی امکار ہو سکتا تھا اس بات کا بھی امکار ہو سکتا تھا خدا نہ خواستہ اس کو جہاں وہ جا رہا تھا وہاں ٹیک